بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو آج کی ویڈیو میری میاں بیوی کی محبت پر ہے جو ایک دوسرے سے دے پناہ محبت کرتے ہیں یہ داستان کمپلیٹ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو ہن تک دیکھنا تینکیو بہت بہت فکری آپ کا ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا بدقسمتی سے اس کی بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی اب دن با دن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی گئی دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ کسی حادثے پر وہ شخص بناہی سے مرہوم ہو گیا نظروں سے مرہوم ہو گیا اب دونوں میاں بیوی اسی حال میں گزر بسر کر رہے تھے بیوی کو یہ جلد کی بیماری دن با دن خراب کرتی گئی اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہوتی گئی وہ اتنی بدصورت ہو بیٹھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا اب سارا جہان اسے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا کرات کرتا تھا صرف ایک شوہر ہی تھا جو بسم اللہ پڑھ کے توڑ توڑ کے لکمیں اس کے موں میں ڈالتا تھا اسے کھانا کلاتا تھا اسے پانی پلاتا تھا وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ رہتا مجھے چھوڑ دیتا مجھے طلاق دے دیتا مالک تیرا شکر ہے کہ اس حال سے پہلے پہلے تُنہیں میرے شوہر کو نبی نہ کر دیا میرا شوہر اگر ان آنکھوں سے میری بدصورتی ایک بار بھی دیکھ لیتا کجھے اپنے ساتھ نہ رکھتا وقت غزرتا گیا زندگی کا سورج ڈھل گیا اس شخص کی یہ بیوی فوت ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا اس کی جدائی میں اس کے صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا جب دوسرے شہر جانے لگا تو کسی نے راستے میں آواز لگائی او اندھے اور نبی نے اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر چلاتی تھی چلاتی تھی پلاتی تھی اب کون تیری فکر کرے گا اب اکیلے کیسے رہو گے وہ اندھے اس شخص نے کہا اوہ بھائی میں اندھا نہیں ہوں میں اندھا بنا ہوا تھا مجھے اندھا سمجھنے والے میں اندھا نہیں ہوں الحمدللہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں دیکھو میں نبینا نہیں ہوں میں نبینا بنا ہوا تھا ہاں وہ کیسے ہاں میں نبینا جان پوچھ کر ہی بن گیا تھا وہ اس لیے کہ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں میری بیوی ڈرتی تھی کہ کہیں میرا شہر ہے میری بدصورتی کو نہ دیکھ لی اگر اس نے میری بدصورتی کو دیکھ لیا یہ تو مجھے طلاق دے دے گا او میان میں نے تو جان پوچھ کر ڈراما رچایا ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں نبینا ہوں بس یہ احساس میری بیوی کے لیے تکلیف دے ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ شخص چلا گیا کچھ دن بعد وہ بھی فوت ہو گیا جب اس کا انتقال ہوا تو خلقہ توسے اللہ کا ولی کہہ کر اکار رہی تھی اس کے مرنے کے بعد خواب میں اسی نے دیکھا وہ شخص جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہے کسی نے پوچھا او میان تو جنت میں کیسے چلا گیا کہا ایک عمل کی بدولت اللہ نے مجھے بخش دیا میرے تمام گناہوں کو بخش دیا کونسا عمل تھا یہ وہ عمل تھا جو میں نے اپنی بیوی کا دل نہیں توڑا تھا بیوی کو وہ تکلیف نہیں دی تھی کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں بس یہی عمل میرے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے میرے صغیرہ طبیرہ تمام گناہوں کو بخش دیا موسیقا موسیقا